بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالوقدہ تم لیسانی افقہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ الذین و صدق رسول اللہ نبی القریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ شَاهِدِينَ وَشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جے تُو چاہیں محبت ہو خدا دی تاں ہو بنجے خاک قدمِ اولیادی جنا پکڑا ہے دامن اولیادا اُنہا پکڑا ہے دامن مصطفیٰ دا اِنہا داہت ہے رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے ید اللہ فوقائدی ہم گواہی دو جگوے چے انہاں دی بادشاہی قدے کبران تے جا جھاتی پا گئے ماس بوتنوں کیڑے کھا کتھے دابدہ کتھے پیوتے ماں گل سن میری اے بے خبر جت ہوں آئیں آئیں اُتھے جانا نہیں جتھے جان آئیں اُتھوں آنا نہیں پھر دنیا تے پھر آئے پاونا نہیں آئے یار تُم وافل نہ ہو ہر چیز قدر یودوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں وچوں جان دیئے تیری اُمبروی گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے آج وقت ہی پاک یو ذات جس نے بغیر ماندے آسمان نوچھت بنایا ہے پاک یو ذات جس پانی دے اُتھے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے بزرور فماندے نے اُتنا کھاؤ جتنا حضم ہو جاوے اُتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے اُتنا سُناو جتنا کوئی شوق سے سُنے مجنو تے لیلہ دا کیسا تا تُسا آم سُنے آوے سَسِبُنُّو ہی رانجا مجنو لیلہ اِنہ دے کیسے تَسا نو ویسے ہی فضل اگر نہیں ہے تے قرآن حدیث دا ذکر نہیں مجنو دا واقعہ سُنا کے بلاجے بندے نو سمجھا جاوے مجنو دے واستے اندھی لیلہ نے کیوری بیٹھ دی رشتے ویچ ایک بندے کو پوچھ دی اور نکرانی کہ مجنو کتھے بیٹھا ہے انہیں پوچھا تو مجنو کی آکھنا ہے ہے کہ میں کیوری دے نہیں ہوں وہ آندہ مجنو تمائیں گے انہیں کیوری انہوں پھڑا دیتے دوسرے دن آئی تے پھر دو چار مجنو ہور بیٹھے ہوئے سارے ہی آکھن اصل مجنو مائیں ہیں وہ ہر روز چوری لے کے آوے مجنوان دی تضاد جزا فاوندہ جاوے وہ چوری دے وے تے چلی جا دے کچھ دیر تک ایک ام اے سلسلہ شروع رہا ہیک دن لیلہ اپنی اس نکرانی کو پوچھ دی گئے میرے مجنو دی صحت کیسی نکرانی آنگی کیڑا مجنو دی جندے واسطے میں چوری بیج دی رہیں گے نکرانی آنگی ہو تھا تا کئی مجنو نہیں میں انہوں تا سمجھ نہیں ہوں دی کہ وہ مجنو کیڑا ہے جندے واسطے تو چوری بیج دی ہر ایک یہ آخدہ کے اصل مجنو مائیں ہیں لیلہ نے آکیا آج پھر نتارہ ہو جاوے گا چھوڑی لے جا تو انہوں نے آکھی کے تھوڑی لیلہ کھون مگ دی نکرانی نے اسے طرح پلیٹ دے وے چھوڑی رکھی اُتھے کپڑا دے کے لے گئی تو چوری آڑا مجنو دوڑ دوڑ کے آئے جدو انہوں نے پلیٹ وے کی تو چوری نہیں ہے وہ چھوڑی وہ نکرانی کو پچھ دے نے ایک ہی آئی تو کی تھا انہیں نکرانی نے آکیا آج تھوڑی لیلہ کھون مگ دی ایک دوسرے دے مون وے کے آنگے نے اوہ تاگے بیٹھا ہے جڑا کھون دے ونڑا ہے نا اوہ تاگے بیٹھا ہے جدو انہوں نے نکرانی اوہ سے مجنو کو جان دی جڑا سلا اس جان دیاں پہلی گالیوں کی تھی کہ مینو تیرے کو لیلہ دی کھشبو آن دی پھئی اس نکرانی نے آکیا ہاں میں لیلہ کو آئیں ان دا کی حکم ہے مجنو پشدہ اوہ کھون مگ دی مجنو نے خود چھوڑی پکڑ لے پشدہ کیڑی تھا ہاں دا کھون مگیا نکرانیاں دی این جو صدس ہے کوئی نہیں تو میں پوچھے آنے اس کھون ہی آکیا ہے مجنو سارے جسم بھی چوت روپا تروپا کھون کڑنے لگو پیا پتہ نہیں کیڑی تھا ہاں دا میری لیلہ نو کھون درکار ہوں اے واقعہ یاد ساگی حضرت اویس کرنے دا واقعہ یاد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک داندی شہید ہو گیا انہاں مپتہ لگیا انہاں پتھر لیا اپنا دن توڑ چلیا پھر سوچ دینے شاید دوسرا دن دو گئے دوسرا بھی کڑ چلیا ایسے طرح کردیاں کردیاں بطی دے بطی دند کڑ چھتے جیڑا کھون دے ونڈا مجنون دا نا او اینج ہوں دا ہے پوری جڑے بڑے ہوں دے ایس مہینے دے وچ ماشاءاللہ جدو ملادیاں محفلان ویکھیاں جنڈیاں ویکھیاں چراغان ویکھیاں جلوس ویکھے اینج ملوم ہویا کہ مجنون مجنون کسے بندے نے ایسے مہینے وچ اپنا چیرہ بھی سجائے کسے بندے نے اپنا دل بھی سجائے یہ تھا ان کھون دینا پہا ہے نا ہون آکھا وہ تاگاں بیٹھا ہے سچا مجنون ہوں میں آتے تینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتاں تو شرم کیوں آبے ہووے مجنون کہ لیلہ جی جڑی دا کتا آبے وہ پیر چوم میں تنو شرم ہوں دی دنیا باویں شرم سار ہوں دی روے مجنون ہوں نہیں پتا کہ شرم میں کیشہ ہوں دی یہ تو واقعی عاشق ہوں میں تینو داری کرو شرم کیوں آبے تینو امام میں کرو شرم کیوں آبے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگے قیامتہ لگن ان دے نال اٹھائے جاؤ گی جنڈا ملاد بنو دیتا ہے آپ نے فرمایا من تارہ کا سنتی فلیسہ منی جڑا میری سنت دا تارہ کے میرا امتی کوئی نہیں آپ کڑتے مغروری بندیا نکڑ جاوے گی تیری دیتوں کیا نبی محمد سرور اے نئی امت میری یہ بھی عشق ہوندہ ہے کہ کڑو پیسے دے کے اپنے آپ کا ذا دل دکھا میں تم پھر تو چوری جڑا نہیں تہور کی ایک بادشاہ داڑی منوندہ پہ آئے کڑو ایک درویش گزردہ ہے او درویش رومن لگ پوندہ ہے بادشاہ نائی نو آقدہ یار ٹھہرے نا انو پتا کرن دے کیوں روندہ پہ ہے جب انو پوچھا ہے او آقدہ تو داڑی جو منوندہ پہ ہے تب بادشاہ آئے داڑی میں اپنے منوندہ پہ آئے کسے دا دل پہ نہیں دکھوندہ پہ درویشن آکھا ہے میری آکھا نہ لگے پہ حضور مدینے وچر اندے پہ ہے کہ او میرا امتی ہے جن دی خاطر میں پتھر کھا دے جن دی خاطر میں غارہ وچ رویا جنہوں میں میرا آجتے جا کے نہ بھولیا جنہوں قیامت تاڑا ذرمہ نہیں بھولا گا یہ میرا ایک حضر کرتا ہے پہ میرا امتی ہے حاج تے کتنے پیسے لگ دے نا تقریباً دو لاکھ روپے داڑی رکھان تے کتنے لگ دے نا یہ سچا عشق ہوگئے نا آپ نے محبوب دی چیز کیوں نہ پیاری لگا جیڑیاں چیزیں جیڑیاں آداماں خدا نے قرآن میں سے گھن گھن کے دس ہی میرا محبوب ان چل دا ہے میرا محبوب چادر اڑ کے سن دا ہے جمیں جمیں حضور چل دے رہے تو خدا ناو کے دے پیارے لگ جس بندے دی جس قوم دی شکل بنا ہوگئے میرے آقا نے فرمایا قیامت تالے دن اس میں ناو اٹھائے جاؤ داڑی رکھان ناو بندہ فرشتہ نہیں بن جانتا گناہ ہوندے رہندے پر داڑی آڑے بندے اٹھے پردہ پہ جائیں ایس نیت نہ رکھیں کہ میں گناہ کر دا رہما پردہ تا پہ جائیں سنت سمجھ کے رکھیں گا تے تان کال بندے جی دکان داری چلاون واسطے داڑی رکھ لے کسے نو دھوکھا دیون واسطے داڑی رکھ لے داڑی منیاندہ اخلاق تیرناو چنگا ہوئے تے داڑی آڑا بد خلق ہوئے داڑی رکھنی سنت ہے تے اخلاق بھی سنت ہے یہ جی ویکھنیچ بھی آیا ہے کتنے داڑی منے ہوندے نے انہوں دا اخلاق کی ڈاچھا ہوندے کتنے داڑیاں آڑے ہوندے نے بد خلق ہوندے لیول سکنجوید ہے ویچ سپرٹ بھرے آئے ایس ہرادے نہ رکھیں گا تو فیدہ کوئے ایس ہرادے نہ رکھیں گا کہ میرے آقا دی سنت ہے انشاءاللہ تعالی فیدہ ہو گئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے کسے ملک دے وچ بغاوت ہو گئے وہ بادشاہ اپنی جان بچا کے نکڑ گئے اسرے دوسرے ملک دے جا کے انہیں پناہ لئے کئی دنوں تھے بیٹھ کے کوشش کردہ رہا کردہ رہا آخر کار اپنے ملک تے پھر قابض ہو گئے آن کے اعلان کردہ ہے وہ باغی ٹولے نو پکڑ کے لیا جنہیں بغاوت کیتی ہے یوں میرے پیش کرو وہ سارا گروپ پکڑے آگیا کلے کلے نو لے ہوندے نے بادشاہ انہوں سزا سنوں دا جند ہے یہ نو اس طرح کرو یہ نو اس طرح کرو ایک بندہ ہی ہو جے آیا کہ سارا جرم وہ سبندے دیا انہوں نے اکٹھیاں کرنا انہوں نے اکساونا وہ سبندے دا سارے لوگ کانتا سیا جی یہ ساری بنیاد اس بندے رکھی بادشاہ انہوں نے چیرے لوگے ایک دا ہے ہاں خدا انہوں میرے حوالے کر گا لوگوں سمجھا کہ انہوں کو عبرتناک سزا دے ہوئے گا لیکن ان دا اولٹو ہے دوسرے دن لوگ کان ویکیا کہ بادشاہ انہوں تخت پر بٹھا کے اپنے نال کھانا کھموندہ پہا وزیراں مشیراں پوچھا بادشاہ سلامت اندہ کا جرم بڑا ہے انہوں سزا نہیں بلکہ انہوں نے سعادت نصیب ہوئی یہ کہ تُس ہی آپ نے ایک اور بٹھا کے کھوا رہے ہیں اندھی وجہ کی اس بادشاہ نے آکھا جدوں ایک تو بغاوت ہوئی کہ میں نص کے چلا دیا جیڑے ملک جو میں رہن دا آنا وہ تھے میرا ایک دوست بن گیا اسی کٹھے رہن دے آئے کٹھے شکار جان دے آئے اس بندے دی شکل کہ اندھی شکل مل دی جڑ دی میں انہوں نے شرم ہوں دی شکل ہوئے میرے یار دی امام غزال رحمت اللہ علیہ فرمادے نے ایک سیتر ہی ہوئے گا انشاء اللہ تل اللہ اللہ تبارک تعالی اپنے محبوب دی شکل بناوانا لیاں تل رحم کرنہ حضرت جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ آ فرمادے نے دو مقام وہ ہوں دے نے جہاں فرشتے دردے نے بندے کڑ باشرہ بندے کڑ بندیاں اتداری ہوں گی باشرہ بندے کڑ جس وقت تو مرن لگ دائے ملک الموت ہوں گی جان قبض کرن لگ دائے فرشتے انو غیب تھے نہیں ان انوے نہیں پتا دی یہ بندہ کیسا ہے لیکن شکل خدا دے محبوب دی جنید بغزادی فرمان دے نہیں وہ دردہ دردہ جان کڑ گیا مطہ خدا دا دوست ہوئے جہاں انو تکلیف ہو گئے تو جھڑک نہ پڑ گئے جہاں باشرہ بندہ کبرج جان دے منکرت نقیر بڑا شور کر دے کبرج داخل ہوں دے دیونی ویخ دینے کے باشرہ بندہ ہے ایک دوسرے نواقع دینے ارام نہ بول لی اندھی شکل محمدی ہے مطہ خدا دا دوست ہوئے وچو تو اللہ نوحال ملوم ہے پر زارہ شکل دا اتنا فائدہ ہو جائے کتنے لوگ نے جنہاں جلوس تکڑے پر داڑی نہیں رکھے مسجدہ سجائیاں بزار سجائے پر داڑی نہیں سجائے کتنے لوگ ایسے نے جنہاں مصواق رکھن لگیاں تو جیب شرم ہوں دی سلٹاں رکھن لگیاں شرم نہیں ہوں دی پانڈ رکھن لگیاں شرم نہیں ہوں دی نسوار رکھن لگیاں شرم نہیں ہوں دی جگہوں تو مریں تیرے کپڑے اتارے جامن تو جیب کیوں میں سواق نکڑے گی تیری جیب دیوں تو لوگ آکھن گے سچا آشک جا رہے ہیں موت آنی آنی ہے نی تو کی فیضہ ہو گئے گا جی عوضوں میں سگٹیں تیری جیب اٹھ نکڑے گی تیری شکل بھی پچانی نہ ہو انجھے نعرے تو بڑے گنڈے ہوئے نی غلام ہیں غلام ہیں غلام نواغنہ نہیں پہندا میں غلام آنبہ نواغنہ نہیں پہندا میں آنبہ وہ اپنی شکل تو پچانے ہیں جاندہ ماں کریلا اپنی شکل تو پچانے ہیں جاندہ حضور دا سچا غلام ہوئے وہ دریان لے رکھا لکھے دریان پتا چل جاندہ ہے غلام دا رکھا ہے جنگل دے پہ جاندہ ہوئے شیر حملہ کردہ ہے شانے سحابہ شانے عمر فاروق جنگل دے پہ جاندہ ہندہ سوابی شیر حملہ کرنے لگدہ ہے تیری شیر نو سمجھ جا جاندی ہے کہ حضور دا غلام جا رہے تیجے حضار واری بندان دا رہے گوڑ 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 مو مٹھا ہو جاوے گا تیجے کھا لگے گا تا مو مٹھا ہو جاوے گا عمل نہ کریں تا حضار وار اخدر و غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں آکھنا نہیں پوے گا تیرے کردار تو لوگ پچانے لگے گا کہ نبی دا غلام ہیں دھکے نہ کبزہ کرنا غلامی تھے یہ تھے نجائز کبزہ نہیں چل لے گا نوجوان بکچے داڑیاں رکھ لے میں نوجوانہ دے سرد عرب دا تاج ہوگے تو بڑا ہوگیاں لگتاں کبر وچنے اجے بھی تو روج پیسے دیکھ مناؤنا تے کئیانوں میں کدے شگل نہ پوچھنا نا کی توں شادی اور کراؤنی منوان دا جی توبہ کرو داڑی تو مناؤنا توبہ میں کرو میں شگل تو پوچھنا بھی توجہ بھی بابو بندہ پھر نہ دو تریاں دو تریاں آنا تو نوجوانوں تو شاید شاک پوندہ ہوئے کہ جی میں داڑی رکھ لی تو متن شادی نہ ہوئے پھر جنہ بھی شادی ہوگی ہو کیوں نہیں رکھتے یہ اصل وجہ ہو رہے شیطان آدھائے اے حج کرلا عالم بنجا کاری بنجا پر داڑی نہ پوری کریں اے دے نا خدا تعالی نا رحم آجا ان دا بڑا تجربہ ہے وہ بڑا عالم ہے وہ بڑا عابد ہے ان دے پڑا خدا دے فضل نہ بندہ بچ سکتا ہے جن دی کوٹھی ویکھنا ہے جن دی کار ویکھنا ہے جن دی پجاروں ویکھنا ہے جن دا کاروبار ویکھنا ہے اے دے ہوتے اللہ دا بڑا فضل ہے نہیں اللہ دا فضل ہے انہا لوگ کہاں تے جا جا مسیر پہ آئے بیٹھے بھئی نعرے ایک باری مار لو میں بھول جانا ہوں میں نعرے ہوں کے خلاف نہیں ہوں تے نا میں کرایتے ہوں بھی ادھا ٹائم تھوڑا میں انجز آیا کر چھڑا تے ادھا میں تھانوہ کھانکو سوان اللہ تے دل کرے تاکھ لو میں داد وصول نہیں کرنا چاہتا میں اللہ کو سواب لینا چاہتا اللہ تعالیٰ سا نو سواب دے دے ان جے کوئی بنواک کے بھی نعرے ہوں کے خلاف ہے جوٹی لائے لینے سارے راڑکے تے بیٹھے تقریر دے میں بھول جانا ہوں میں یہ نہیں ہاں دا بھی تسی نام مارو ان جے تھوڑا جا اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس جلس سے دا کی فیدہ جے صویرے نماز بھی نہ پڑھ سکنے ساری راڑ تا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہوں دی رہی تے صویرے مقرر سا بھی مسیطے نہیں اونا تے وہ جلسہ تا نہیں نو ہے جلسہ انہوں آخ دے ہو پھر یہ غلط کام ہاں جلس سے دا مقصد ہندہ کسے انہوں ہدایت ہو جلس سے دا مقصد ہندہ ملاد دا مانائے ہے کہ اسی نبی کریم دی زندگی بیان کریے پھر انہوں دے عمل کریے میرے آقا دا گوانڈیاں نارکے میں سلوکا میرے آقا دا غلامان نارکے میں سلوکا میرے آقا دا بیویاں نارکے میں سلوکا یہ چیزیں ہاں سے سننی ہاں نہیں تو یہ نہ تھی عمل کرنا پھر تو ہے ملاد کوئی بندہ شاعر جاندہ ہے میلے تے جاندہ ہے تو او درو محابی کے بندے پشتے ہیں کتے گیاں وہ آنڈا میں میلے تے گیا بندے پشتے ہیں وہ تکی لے کے آئے جیڈی شاہ لے کے آیا انہوں دا دست دا ہے جی صغیرے سانو لوگ پچھن رب کے کتے گئے اسی آنکے جی محفلے ملا دیتے گئے جی صغیرے تیرہ وجہ اٹھے ستا ہے وہ لوگ پچھن بیتو وہ تو لے کے تھی آیا ہے کجھ نہ کجھ تے لے کے جانا چاہیے دے نا یہ کہ فضول ہے بیٹھنا میں فضول ہے غور نہ نہیں سنو گے تے سمجھ کی میں آگے کہ یہ نو سناوان دا شوق اندہ ہے تے کہ یہ نو سنان دا شوق اندہ ہے عمل دا شوق تھوڑے آنے جیڑا بندہ عمل کردہ اندے تے اللہ دا فضل ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میرے آقا نے فرمایا جنہ دا ملا دو رہے اپنی بیٹی نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ عمل چنگے رکھے مطاہ اس چاوڑے چرمے کہ میں نبی دی دی ہوں عمل چنگے کرے سب تو پیاری ہاں اپنو بیٹی فاطمہ تظہرہ انہوں نے فرما رہے جنہوں آپ کا جنازہ گیا قبر کے اُتھے بیٹھ کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر مواقعہ اے قبر تے انہوں پتا تیرے بچ کیڑی ہستی آ رہی قبر کیو آواز آئی سنن آریاں سنی قبر نے آکھا محستیاں نہیں ویخ دی محسب نسب نہیں ویخ دی میرے بچ جیڑا عمل چنگے لے کی آوے گا او میرے بچ سکونے چرے گا جیڑا عمل چنگے نہیں لے کی آوے گا انہوں نے تھے تکلیف ہوئے مرنا ہے کہ نہیں مرنا جس بندے نہیں مرنا اوہ اپنی مرضی کرو جس مرنا ہے اوہ بھئی اپنی مرضی چھڑکے تے قرآن حدیث بھی مرضی تے چلے ضروری نہیں کہ تو بڑھا ہوکے مریں گا ضروری نہیں کہ تو بیمار ہوکے مریں گا ایک وقت مقرر جدوں آ جانا ہے جو بھی تیرے منصوبے ہوئے دھرے دھرے رہ جائیں تو انہوں جانا پہنے جو ہوئے نبی دعاشر تو نبی فرمادے ہوئے ابو حریرہ نا ہوئے اب در رحمان تو ساری زندگی آپ نے نانو ابو حریرہ یا خدرے شرم کیتی ہونا خون دے وانا مجنو ہوئے تو شرم نہیں کرتا انہوں نے نا آدھا اکثر لوگاں انہوں نے پہتے ہی دیں تو جی حضور فرمایا بلیاں دا باپ تو انہوں نے گل پسندہ انہوں نے اعلان کیتا کہ منہوں بلیاں دا باپ ہی آکھا کرتا ایسے سانوں کو بندہ آکھتے محفل دے وے بلیاں دے پیو سانوں برداشت ہوئے دے گصہ آوے گا جو کچھ بھی نہ کر سکا آکھا نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی نہ قبول کی جی میں میرے آکھا دا چہر ہے انجھ بڑھا اندہ مطلب اے بھی نہیں بلیاں تو سوچ منداری منیانہ مقاطبہ کیا انہوں نے حضور دا ہی شک کوئے نہیں کہ تو ویکھنے بچایا ہے کہ داڑیاں آڑیاں نہ ہو کام کوئی نہیں کوئی حضور دی گصہ کی کردہ ہے کہ کدے داڑی منے پیشاں رہنے نہیں نہیں اگے اگے ہوں گے یہ تو سامی ویکھتے ہیں ممی ویکھتے ہیں کدے نیج نہیں آکھتے ہیں کہ ہون داڑیاں آگے ہو نہیں انہوں میں پتا ہے ساڑا نبی کسے گستاخی کیتی تھے کیوں کیتی یہ کیوں منوں دے ہم اٹھے بھی چومکیاں کھانوں لاؤں دے کتنے داڑی منے نے ملاد کے دیگاں ہی پکاؤں دے ہو سکتا ہے کتنے داڑیاں آڑے تقریر بھی ہے خدا واسطے نہ کیتی ہوگئے وہ بھی پیسے واسطے ہوں دے ہوگئے میں سارے اندھی گال نہیں کر دے اکثر تُساں بیکھیا ہوگئے گا جتنے داڑی منے نے اشعہ ہوگئے کیوں دے گاں پکاؤں دے ملاد مناؤں دے کچھ نہ کچھ حق تا ساڑا بھی ہے نا کہ ایک تقریر تا سی خدا واسطے کریے تھے نہیں لوکانوں دستانگے آپ نہیں عمل کر پھر فیدہ کی ان داڑی منے سوچ دے تو ہونگے کہ یار محبت تا واقعہ سانوں ہے اور یقین کرو ہے یہ سی داڑی کیوں منوں نے اے بھئی میں تانوں دستانا میں بزرگان کو سنیئے کہ میں تانوں دستانا تو سی داڑی کیوں منوں دے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اے رشاد فرامان دے کہ ایک بیٹاں چرامان ناڑا بندہ کدھائیں ایاری آخ دینے کدھائیں چھیڑو آخ دینے کدھائیں چروا آخ دینے وہ جیگہ بیٹاں چرامان ناڑا بندہ وہ بیٹاں لے کے جنگل اچھ گیا انہوں تو شیر دا بچہ لب گیا انہیں پکڑ لیا انہوں بیٹاں بے ویچی انہیں رکھیا وہ بیٹاں بے چھی جوان ہویا ہیک دن وہ بیٹاں ہوتے چکدیاں پہنے جنگل تے جنگل بچوں شیر آیا کہ میں بیٹاں تے حملہ کروں جدو شیر نکڑیا تے بیٹاں ساریاں داوڑ پہنے ناڑ و شیر بھی داوڑ پہنے اس جنگل تے شیر نو شکار بھول گیا انہوں یہ دکھ لگیا کہ یہ شیر ہو کے اتنا بز دل وہ شکار چھڑ دیتا اس دوڑ کے تے شیر نو پکڑ لیا انہوں وہاں دا تو تے شیر ہیں تو کیوں ڈرے ہیں وہاں دا نہیں میں بیٹا ہوں وہاں دا نہیں تے شیر ہیں وہاں دا نہیں تے منہ دکھا دیا ہوں میں شیر نہیں شیر انہوں پکڑیا تو جنگل بجھ کھوا کھو دے اتے لے گیا انہوں آن دا میری شکل بھی ویخ تے آپنے بھی ویخ شکل بھی کے آن دا یار ہکو جی شکل تھا جنگل دا شیر آن دا ہوں میں بولنا پھر تو بولنے جنگل دا شیر کا بڑھا ہوں یہ بولیا بڑھے دی آواز دا تو پتا ہے نا فن ہر چیز قدر اوزوں پان دیئے جدو نکڑ حد تھامی چو جاندی جوانی دی قدر اوزوں پان دی جدو بندہ بڑھا ہو جاندی تام درستی دی قدر اوزوں پان دی جدو بندہ بیمار ہو جاندی زندگی دی قدر اوزوں پان دی جدو موت آ جاندی وہ شیر بولیا بڑھا تے ان دی آواز تا پھر بڑھے آ لی ہے انہیں پھر اوز شیر نوا کیا ہوں تو بول جدو اوز جوان شیر دھاڑیا تے پورے جنگل ویجت حل چل مچ گئے یہ بڑھا شیر پوچھتا سنا یہ آن دا یار یہ کی ظلم ہو گیا میرے تے شکل بھی ہکو جائی آواز بھی اپنی ہکو جائی یہ کی میرے تے ظلم ہو گیا وہ جنگل دا شیر آن دا ہے یہ بیٹاں دی سو بڑھا اثر ہے ہاں تو شیری داڑی منہین شیری پھر اثر بیٹاں دا پہ آئے ہونو کچھنگے بیٹاں کےڑی ہیں ساڑے اس ہندوستان تے تقریباً سو سال انگریز حکومت کی تی تے انگریز نو شروع توئے خیال ہے کہ میں مسلمان نو سرکار مدینہ دی پہر بھی تو ہٹاواں گا تے کامیاب ہواں گا ورنہ یہ تو مٹھی بھر ہوندے نے تے ہزاران دے لشکر پر شکست دے چھڑ دے یہ تو مسواد کرنے لگ پر مند جنگ فتح کر لیں دے سنتاں مجھ کوئی فیدہ ہے میں سنتاں اندے کوئی چھڑ آنگا یہ انگریز آنڈاں داڑیاں مناؤ تے اے انہوں مار چھڑ دے قتل کر دین دے مسلمان دی بڑی وڈی حد ہوندی ہے داڑی مناؤنی یہ ہون میں کئی واراں تو وے کے آوے گا کہ بندہ جوش بے چاند کے آنڈا ہے اے آئے وے اگو اتے ہوندی شاید کوئنی وے کے کیوں تا دے پیچ بڑنی ہوئی کسے وقت جو مسلمان دی وڈی حد ہوندی آئی میں تو میری داڑی منلمی جو میں اے کام نہ کرا انگریز نے مناؤنی شروع کر دی بندے جو اندر فطرت دے جو میں اے کام کسے انہوں کر دیا ویخد ہے نا اس سے ترہ کر دے تو انہوں فطرت دے سمجھ نہیں ہونے جو پنجابیاں سے گھر بچہ پیدا ہوئے تو پنجابی بول دے سندھیاں سے گھر بچہ پیدا ہوئے تو سندھی بول دے انگریز سے گھر بچہ پیدا ہوئے تو انگریزی بول دے تو پنجاب دا ککڑ کان کبوتر کمیں بول دے سندھ دا بھی انہوں میں بول لے گا بلوچستان دا پوری دنیا دے انہ جانوران دی بولی ہک کی لیکن بندے دی نہیں یہ بندہ جو میں ویخد ہے نا کسے انہوں سے تنہ شوق ہوندہ میں انجی کروں انگریز نے انہوں کے سامنے داڑی منونی شروع کر دی یہ ویخ ویخ کے ویخ ویخ کے انہاں وڈیاں ساڈیاں نو اثر نہ ہویا پھر ہولی 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 آخر اثر ہونا شروع ہو انہوں کوئی مسلمان داڑی منون لگا یہ محسوس ہی نہیں کر دا کہ گناہ لیکن قدر تو بہت محسوس کر دا انہوں تو رکھن تو شرم کر دا منون تو نہیں کر دا پھر ایک تھے ہی نہیں پھر انہیں کھڑیاں ہو کے کھاناں شروع کر دیتا میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ کھڑا ہو کے کھاناں کھاندائے ان دی شریعت چھ گوائی جائز نہیں یہ صفت بہیمی ہے دنگران دی صفت دنگر کھڑو کے کھاندے نے بے کے نہیں کھاندے کتہ کھڑو کے پشاب کر دا بے کے نہیں کھاندے پھر انہیں کھڑیاں ہو کے پشاب کرنا شروع کر دا انہیں پھر بندے نہیں کھڑے ہو کے شروع پشاب کر دے جیڑا کو ڈگری حاصل کر کے آوے نا باروں وہ فخر ناڑیا اپنے پاٹے بھی پلیس کر لیں جائے تو کپڑے بھی پلیس کر لیں جتنی پاکائی صفائی اسلام دے مذہب چھے جیڑے لوگ باہر جاندے رہن دے انہیں پوچھ لے انہیں دیاں بات تھا جو پانی کو نہیں ہوتا صرف ٹیشو استعمال کر دے لیکن ساٹھا مذہب کیٹہ سونا تھا کتنا ستھ رہا ہے ایک انگریز نے لکھیا کہ جس مسلمانہ کا مذہب بنایا نا وہ بڑا کوئی دانا لیکن مسلمان بے وقوف ہونے منہ مسلمان دی اقل بھی سمجھ نہیں ہوں گی یہ اسلام دی خاطر صرف دیمانوں تیارے پر عمل نہیں کر دے مرن مرامنوں تیار ہو جاندہ ہے عمل نہیں کر دے تو اندہ کی فیدہ ہوگی یہ اس چیزیں تو خود پسند کریں میرے آقا نے دنیا دے ویچھ رہے کے پیدا ہومن تو پہلے آقا دے والد ماجدہ سایہ سر کو اٹھ گیا والدہ ماجدہ سایہ تھوڑی عمر اٹھ اٹھ گیا برادری ساری خلاف ہو گئے پوری دنیا میں چکام یابی حاصل کیتی تکیمیں کیتی برادری بھی ساتھ کو انہیں دن دیتی برادری دشمن ہو گئے ابو جال تا لوکانو جا جا کے آقدا اے ایویں کردہ میرا بھتی جائے کچھ بھی نہیں گھارتی مگرو اے گوائی آوے کرے کہ میرے آقا نے ہمت ہاری میرے آقا نے کی تبلیغ کی تیئی اسے سنو قرآن سنو نے کہ جتوں قرآن اترے ہی نہیں مسلمانوں اگر نبی کریم اڑا طریقہ آج بھی اسی اپنا لے بھیے کہ سارے لوگ اس پاس سے آمند مطیار ان آوے کوئی کی میرے نزدیک دوسرا مسلمان نہیں ان دے نزدیک میں مسلمان نہیں دوسرے آنے آئے بگنی رکھنے آپنے آنے آقنا نہیں ہے جائز تم پیو تو حرام ہے ہم پیئے تو حلال ہے جیڑا کام کوئی ہور کرے ہو تو اگو نہ تو جیڑا بندہ آپ کرے ان دیاں دلیلان دے میں لگتا ہوں نہیں بھئی یہ صحیح ہے یہ انج صحیح ہے میرے آقا مکہ پاک دے بزار بے جاندے پہتا ہے ایک بڑھڑی مائی ویک کی جنہا وزن زیادہ ہے آپ کمزور حضور دے نظر فورا غریبہ کے پہ جاندی آئی فورا یتیمہ کے پہ جاندی آئی فورا کمزوریاں کے پہ جاندی آئی ان دے مثال ہے کہ جدو حضور دنیا وے تشریف لے آئے کہ سب تو جیڑی غریب دائی ہے خدا انجہ مبوب نے ان پسند کیتا جدو میرائی کے گئے کہ سب تو کمزور براک میں پسند کیتا جدو مدینے ویچے ٹھہرے کہ سارا مدینہ چاندہ ساڑے گھر آمن پر میرے آقا نے جیڑا سپورے مدینے ویچے غریب صحابیہ ان دے گھر ٹھہر سانو غریب پسند دینے انجہ ملاد منونے غریبہ کو نفرتے میرے آقا نے دعا فرمائی یا اللہ جب تک میں زندہ رہا غریبہ ویچے رہا جدو میں موت آوے غریبہ ویچاوے جدو میں قیامت اٹھایا جاوہا تو غریبہ ویچے اٹھایا جاوہا میرے آقا مکہ پاک دے بزار چھپے جاندے دیکھ کے آقا مائی کا مزور ہے وزن زیادہ ہے اپنا پتر یا کوئی نو نار لیلا مائی نے آقا پتر ہی کوئی نہیں تھے نو کی تھوڑی میرے آقا نے فرمایا جن اندہ کوئی نہیں ہے ان اندہ میں جو ہوں جے تو آقا ہے تو تیرہ وزن میں پوچھا دے وہاں جی تھے تو جانا ایک علمائی نے ساری زندگی ویچے مکہ ویچے پیڑی وار سنی آئی کہ ایو جے بندے مکہ چاہے ہیں جنہیں لوگ حاج کے جان دینے انہوں پوچھ لو دست دینے کہ مکہ دے لوگ آج بھی سخت نہیں مائی جو دوں ایک گالہ سنے تو حیران ہوگی مائی آن دیئے بچے اگر میں پوچھا دے میں تو مائی راضی ہیں میں میں لے چاہے ہیں حضور نے اندہ وزن سر پہ چکلے حضور نے پوچھیا کہ کیوں جا رہے ہیں مکہ چھٹ بھی پہیں ہیں گھر چھٹ بھی پہیں ہیں کی گالہ ان بر تیری نکلا ناڑی بھی کوئی نہیں تو مائی میں انہوں شروع ہو گئے بچے ایک جاتو گھر آگیا پتہ نہیں اندھے کوئی کیے جنہوں ویکھ لیندہ ہے وہ بھی اپنا مذہب چھٹ دیندہ کہ جو کہ انہوں ویکھ لیندہ وہ اندھا ہوکے رہ جاندہ میں اس جادو گھر دی دریو جا رہے ہیں کہ پھر سارے راہ کی کی نہیں آنکھ دی گئی ہو گئی لیکن حضور چپ کر کے سن دے گئے کہ اس مائیدہ وزن سر پہ چھٹیا نہیں وزن نہیں سٹیا آپ نے خلاف گلہ سن دے گئے منزل مقصود پوچھا کے حضور نے فرمایا مائی تو ایت تھی اونا نا مائی نے آکیا ہاں مائیت تھی اونا حضور نے فرمایا منہ انہیں اجازت ہے مائی نے آکیا سونیاں اجازت ہے پھر تم انہوں اپنا طرف ہی نہیں کرے کونے توں کتے راننا ہے توں حضور نے فرمایا تیرا کم ہو گیا ہے تو طرف نو کی کرنا نہیں منہوں پھر بھی دس منوے دوکھ روے تا حضور ہندس ہنا اس وجہ توں نہیں چاندے کہ ایت منو ہندی رستے جگاڑاں کڑ دی آئی تیجے مندس ہے تے شرمندہ ہو گئے حضور ٹال دے رہے مائی آن دی نہیں مندس سو حضور نے مقصد جگاڑ کی تھی کہ میں مکہ چی رہنے ہوں کہ مائی آن دی نہیں میری اتنی عمر گزر گئی مکہ وے چیئی ہو جہاں بندہ مائنی کوئی وے ایڈہ سونا ایڈہ اخلاق آ رہا میں ساری زندگی مکہ چی رہی ہیں مکہ چی کوئی نہیں ہے نہیں مائی میں مکہ دی مائی نے کہا جی مکہ چیوں ہیں تے کنہ چیوں ہیں میں سارے ہمیں جان نہیں پھر حضور نے فرمایا میں عبد المطلب دا پوترا حضرت عبداللہ دا ماں بیٹا میں او وہاں جنہوں تو جاتو گر آکھ دی مائی آکھ دیئے نہیں وہ جھوٹ بول دے جڑے تنواں دے نا جاتو گر اوہ بھٹھے تھے تو جاتو گر میں میں نکلمہ پڑھ ان دس سو سارے ہم فرقیان دے مولوی یہ واقعہ ان کی سنو دے لیں کہ قدر کسی نہیں بھی سنایا ہے کہ حضور نے انہوں قرآن سنایا حضور نے انہوں تقریر کیتی ہوئے نہیں قرآن اُدھوں اترے ہی کوئی نہ کہ تقریر انہوں کی کرنی آئی وہ دیئلی مذہب دی پیاری آئی کہ اپنا دیس بھی چھڑی جندی ہے انہیں کوئی سننی آئی تقریر میرے آقا دے اخلاق بچے طاقت ہے آج اسی دوسرے فرقیانوں گالان کٹ کے آپ نے ابھی لیونے چاننے آئے یہ طریقہ ہی نہیں تبلیغ دا کتنے لوگ آئے لے تیرے علبی اگر کوئی سنن دا ہوئے دیڑا گالان کٹ دا گال کرنی تو باہر بھی نہیں جائے پراشت نہیں کریں گا دوسری گالے ہے کہ بدماش بان واسطے بلا دورہ حدیث ضروری ہے بدماش بڑھنا تو دورہ حسیث لکڑی لوڑ بریاں لوگ کانا زال جاتوں علم نو کیوں بدنام کرنا چور بڑھن واسطے حفظ کرنا ضروری ہے حفظ کر کے پھر چوریاں میں شروع ہو جاننا ویسے ہی چور بن جامے یا حفظہ مد بدنام نہ کریں جے کسے نگال کڑھنی کڑھنی جائز نہیں ہے میں نہیں آفظہ پہ کٹ تکیا قرآن دی آیت پہلے پڑھنی ضروری ہے خطبہ پڑھیا قرآن دی آیت پڑھی پھر دوسرے انگالہ کرنے ہی شروع کرتا میرے آپ کا دی تبلیغ ہنگائی نہیں اوہ تبلیغ آج اولیاء کرام کر دیں یہ محاجی صاحب دا سرح سن کہ ڈاکٹر دی کوئی تریف کرے تو کونی اتراز کر دا یہ کسے بزرگ دی تریف کرو تو لوگ اتراز کر دے حالانکہ یہ بھی ڈاکٹر ہی جہزوں قرآن نہیں اترے آ جہزوں حدیث نہیں بنی آئی تو سوابہ کرام تبلیغ کر دیا لوگ کانوں تو کی کر دیا وہ میرے آپ کا دی تریف کر دیا مکہ کے بیچے کے نبی آئی وہ بڑا سونہ ہے اندھا اخلاق بڑا سونہ ہے وہ کسے بیمار ندام کرے تو ٹھیک ہو جاندہ ہے کسے واسطہ دعا کرے تو خدا قبول کرے اتریف کر دے پھر لوگ ہوں دے آن میرے آقا کو کہ میرے آقا کو یہ طاقت ہے کہ وہ دلہ نصاف کر دیں دے اصل تبلیغ یہ ہی ہے اولیاء اکرام تجھے قرآن حدیث تبلیغ منع نہیں میں آگے ارز کیتے یہ اسی بزرگ انویں صدنے ہیں جنہا قرآن حدیث تے عمل ہو خلافے پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز با منزل نہ خاہد رسید جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہرے ہو کدے بزرگ نہیں بن سکتے آگ کھاوے پانی تے چلے بامے اُڑے اسمان نہ تلے جیڑا سوم صلاح دا تارہ کچھ نہیں ہوندے بلے ہر پھر کا قرآن پڑتا ہے ہر پھر کا حدیث بھی گل کرتا ہے پھر کون لڑ دے دے سننی قرآن نو من دے ہو دیبانزیاں جنے اسی من نے بابیاں جنے جی میں اسی من نے کوئی من دے ہی دیں ہر گال نو حدیث بیان کر دے تے پھر جی قرآن قرآن بھی حقی ہے نا دو تا نہیں ساڑا نبی بھی ہوئی ہے ساڑا خدا بھی حقی ہے اگلی گال بھی سمجھ نہیں ہوتی لوگ کا کیڑی تھی مولانا روم رحمت اللہ لے فرما دے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمست بریزی نشد پہلے انہوں نے داڑی ہائی کوئی نای پہلے نماز پڑھ دیاں کر نہیں پڑھ دیاں پہلے قرآن حدیث تا درس دندیاں لیکن جدو مرید ہوئے کہ آن دینے میں تو مولوی آج بنے فرما دینے صد کتابو صد ورک در نار کن روح دل را جانب دل دار کن او کتابانو ساڑو کسی اللہ والنو دل دےو کال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پا مال شو آپ فرما دینے کال کال چھڑ حال پیدا کر اے کتوں ملے گا آپ فرما دینے کسی اللہ والنو دیاں قدمہ دی خاک بن جا انہوں دوسرا حصہ امام گزالی دلو اے ملا کے ویڈ کھانگے پہ پھر سمجھ آجا دے امام گزالی فرما دینے کہ جیڑا بندہ انپاڑ ہوندہ ہے نا ہساں ہی سونے آئے تو ساں ہی سونے آئے گا اے یار مائتا انہ جیڑا انپاڑ ہوئے نا وہ آپ بھی آخدہ مائتا انہ امام گزالی فرما دینے وہ انہ انہ کیڑا ہوندہ ہے جند ایک اور دو میں اکھا نہ ہونے جیڑا ہونے آئے ہیں جیڑا ہونے آئے ہیں وہ بینہ تا نہیں ہوندہ نا وہ نہ بینہ میں نہیں ہے تے بینہ میں نہیں ہے وہ کانا ہے اینجی ہے نا جیڑا ہونے آئے ہیں تے جندے کوڑ ہیک علم ہووے وہ بینہ نہیں ہے وہ بینہ نہیں ہے وہ بینہ کانا ہے انپاڑ آنہ تے جیڑا ہیک علم رکھ جائے وہ کانا تے جندے کوڑ دو میں علم ہونے اور بینہ ہے ہیک علم کتابہ میں چھو ملدہ ہے دوسرا علم کتابہ چھو نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا اے علم جیڑا ہے اے سینہ بسینہ ہوندہ ہے اے بزرگوں دے سینے میں چھو ملدہ ہے دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جیڑا خدا دیاں ولیاں کھوڑ دور رہن دا ہے حقیقت بچے خدا کھوڑ دور رہن دا ہے امام بزالی فرمادے نے یہ قرآن کے حدیث ایک نور ہے یہ نو پڑھنا ہوئے نا دو نور چاہیے دے ایک اکھاندہ ایک دوسری روشنی ہوئے بامیں سورج بھی ہوئے بامیں کوئی چراغ وغیرہ ہوئے توان پڑھے آ جاندہ تجینو سمجھنا ہوئے پھر زارہ نور نہیں کم دن دا آپ فرمادے نے پھر دلدہ نور جیڑا ہے او کم دن دا ملانا روم رحمت اللہ علیہ جیڑے دن او دلدہ نور آیا تے قرآن آیا سمجھے تے فوراں لکھیا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد ساری عمر میں قرآن پڑھ دا رہیا پڑھیں دا رہیا پر منو تو قرآن بھی سمجھ کونا آج میں مولوی بنیا آج میں نو قرآن بھی سمجھ جائے جیڑا اندر روشنی ہوئے پورا پتہ انہوں نے ایک بادشاہ نے ہاتھ تھی لے آکے کسے کمرے ویچ بند کیتا تے بندیاں دا امتحان لمن لگتیا ایک بندیاں دہیدہ جا کے ویچ کیا ہاتھ تھی کی ہو جائے وہ اندر ہنے رہا وہ اس طرح ہاتھ ماریا وہ ہاتھ تھی دے سونٹے لگیا بایران کے لوگوں نے پوچھا ویچ آئے ہیں اندر ویچ آئے ہیں ہاتھ تھی کی ہو جائے اندر اس طرح بادشاہ انتہ پتہ بھی ہاتھ تھی انہوں نے کہ ایک فرقہ بن گیا وہ واقعہ ساڑھا بندہ ہون ہاتھ تھی ویچ کیا ہے پھر بادشاہ کسے ہورنو دے گیا او گیا کہ اندر کام سے ہاتھ لگیا بایر آیا لوگوں پوچھا ویچ آئے ہیں پوچھا ویچ آئے ہیں ایک جوٹ تھا ہے ہاتھ تھی تچھا جترہ ہون ایک فرقہ بن وہ واقعہ ساڑھا بندہ ہون ویچ کیا ہے وہ واقعہ ساڑھا بندہ ہون ہون نہیں ریکھتی آئے حجیلی ایسی آئے ہیں ساڑھے مولوی قرآن کٹ کے گل سنائے ایک دوسرے اندر مولوی بندہ بھی اندھی یاکتے ہیں ساڑھے مولوی میں میں قرآن تو بسے ہیں بادشاہ نے تیسرا بندہ دے گیا اندھا پوچھل کے ہاتھ لگتا ہے وہ باہران کے اندھا دونے جوٹ تھے ہاتھ ہی تہین ہونڈا جنہا سوٹا ہونڈا توٹا دے گیا دروشی پر ایک اور بندہ دے گیا اندھا ہاتھ ہی بھی لات کے ہاتھ لگتا ہے اوہ باہران کے اندھا ہے سارے جوٹ تھے ہاتھ ہی تہین ہوں گا جنہیں کلر ہوں گا ایسا موقع کے رہے تو کئی بندے دے گے کہ کسے کسے حصے کے ہاتھ لگتے ہیں بلے شاہ فرماندہ نے پاہ نہ پڑی تے وقت نو پڑی آجے سیر تاں بہت ہے تے پورا علم تیرے کوئی شریعت دا بھی نہیں تے کیڑا روڑا پائی بھائی پاہ نہ پڑی پاہ سیر دا چوٹ تھا ہیسا ہوں گا تے علم ہمیں چار ہی ہوں گا شریعت طریقت حقیقت مارفت بلے شاہ فرماندہ نے پاہ نہ پڑی تے وقت نو پڑی کوئی علم تیرے کوئی شریعت دا بھی پورا نہیں تے لوگ کا نو فتوے لوندہ پھرمانا آئے کافر ہو گیا تے مشرق ہو گیا اندر گیا پھر بادشاہ نے ایک بندہ ہور بھیجیا انہوں اندر جا تو ویک گیا وہ بندہ اندر گیا اس نے جا کے روشنی کی تھی اندر جیسے روشنی کی تھی تو انہوں پورا ہتھی ویک لے مجھے سے باہر آیا تو بادشاہ اندھا تو نہیں کچھ دستا وہ اندھا بادشاہ سلامت کی دستان انہوں کسے بھی پورا ہاتھ ہی نہیں بیٹھ دیا تو ہنیرے ہوئی تو گوٹے ہی بجدے نہیں ہنیرے ہوئی تو ٹھٹے ہی لگ دیں اللہ ایٹ چلی جاوے کہ ہر روز اس کمرے سے وڑنا ہے تو جدو ہنیرہ ہو جاوے تو پھر وہ چیزوں سے لب جانتی نہیں لب دی کہ جتے ہی ہنیرہ لوکانوں دستا پھرنا ہاتھ سی چھا جر گائے لوکانوں دستا پھرنا ہاتھ سی چھوٹیر گائے تو پھر گاڑاں مکٹ دا لوکان وہ بھی اپنے گاڑاں کٹ دا ہوندہ میں بھی نہیں ہاتھی بیٹھ کی آئے یہ جوٹ بولدہ ہے میں بیٹھ کی آئے جنہ انہوں دیاں سنیاں انہ انہوں سچا قرار دے چھ دیا جنہ انہوں دیاں سنیاں انہ انہوں سچا قرار دے چھ دیا کہ جنہ اولیاء کرام بھی صحبت کیتی انہ انہوں سمجھا دی کہ دومیں صحیح نہیں اس واسطے جو اولیاء کرام بھی تبلیغ ہوں گی اے پیار نہ ہو جنہ ات بغدادی رحمت اللہ علیہ مسیح پہ بیٹھتے ہو کسے بندے نے آن کیا کہ حضرت تسی مسیح پہ بیٹھتے ہوئے ہو تس دین تر تباہ ہو گیا آپ نے پوچھا کی ہوئے ہوتھ مبندے ویک کیاں شراب پہ پین دے ہیں اگے تو ہندہ آنا کوئی گناہ لوگ کے کردام دے ہیں شرم ہندی ہے ہون کا بے شرم ہی ہندہ جاندے ہیں پینڈ تو دور پیندے پینڈ شراب کسے پندے ویکیا کہ آن کے جنہیت بغدادی ہندہ سے یہ تسیوی تجربہ کر لے ہوئے آئے جتنے چور یا ڈاکوں ہندے نے نا یہ بزرگان دے موت کے دھنگے یہ بھی ایک انعام ہے بزرگان دے عدب کردے نے جنہیت بغدادی رحمت اللہ علیہ جنہوں اٹھے کہ میں جا کے انہوں نے سمجھا ہوا آپ نے مون دے اٹھے کپڑا لے لیا کہ میں نو ویکھ کے نہ سمجھا ہوں عدب ہی حیاتی گل لیا برگے تا نہیں ہندے ہو جنہیت بغدادی رحمت اللہ علیہ جاندے پینے او ویکھ دے پینے کوئی بندہ ہندہ سے جنہیت بغدادی جہاں قریب گئے ہم انہوں نے کوڑ چلے گئے تو مون تو کپڑا ہٹا ہے اوہ ہم دوڑن لگ گیا اوہ آیتا رنگیت سپت لے گیا اوہ تبلیگ دا طریقہ دا میرے پیر صافت ماندیان او جیڑا کتیاں دا عاشق اندہ ہے نا اندے کوڑ کتیاں دے خلاف نہ بولیا اندے تو مغوب چیز پھر اوٹی رحمت اللہ علیہ جنہیت سننے گا جنہیت بغدادی رحمت اللہ علیہ بیکھیا اے تشربید ہے بوتلان خالی پہی آئیں اوہ دوڑن لگ گیا اوہ مدنے نہیں بیٹھو بیٹھو کوئی گھٹ ہے تا منوں میں دیو بٹیرے دا شکار کرنا آوے نا تا بٹیرہ نال لے جانا کون دا یہ کسے نوہ اپنا بنانا ہووے تا پھر اے طریقہ ہے دوروں فیر کردہ جاوے نا کوئی شکار کابو آوے گا اوہ پھلانے آئیں اوہ پھلانے آئیں ایڈیاں ہکاں لاؤ کے وہ کو سنن دا پہ تیری مسیر تے بیٹھے ہیں دا بندہ سر کھال دے انو اللہ دا گھر نہیں سمجھ دے ہو ان دا عدب تا ہونا چاہیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ کوئی گھوٹ ہے تا منوں نہیں دے وہ بڑے خوش ہوئے ہیئے تا سردہ کلاس پہلو نکڑتے یا حضرت انتا موک دے یہ تسی بیٹھو آسی فنو منگا دنے آپ نے فرمایا جدو موک جا دے تے منگا کے پین دے ہو انہوں نے فرمایا فنمائی ہو جائے کہ وظیفہ دسنا آپ پہ ہی بڑھ دی رہے انہوں نے تو موج لاتی دیا تا گھاری بٹھی بڑھ جا گئی نشہ شراب خرابدہ گھڑی پہر دو چار ذکر خماری لیتدی قدے نہ ٹوٹے تا شراب دا نشہ اتر جاندہ ذکر دا نشہ اتر دا نشہ آن دے ہو نا فلانی جگہ جکہ ماسک بیٹھا ہے ماسکوں نے یہ آخر جنجس نشہ کی تا ہو انہوں اللہ دے ذکر دا نشہ انہوں سردی نہیں لگ دی پہ گرمی نہیں لگ دی پہ گھو خدی پرواہ ہے کہ شراب دا تا نشہ اتر جاندہ ہے ذکر دا اتر دا بھی منعیت بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم آیا ماسکوں نے یہ وجہ وزیفہ دستان کہ یہ خود بخود شراب بن دی رہے پھر وہ ایک دولت وقت دی ہوں پہلے منوں دا پہلے منوں دا میری آقا نے فرمایا لے کلے شین سکالا تن و سکالا تن قلوبِ ذکر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کیز نو صاف کرن واسکے کوئی نے کوئی شائع ہے بلا نو صاف کرن واسکے اللہ کا ذکر ستگر ایسا ہو جو سکلی گرسہ ہو جنم جنم کے مورچے پل رکھ دے وے کھو رنگ ہوگے نا پھر رنگ ساز بھی ہوگے تکا ہی رہنے چڑھ گیا او ذکر بھی کو دفن آڑا ہوگے تا ایسے پڑے شہرے کی میں کتنے بندے بھی خواہ سکنے جیڑے پہلے دین کو دور آئیں انہاں نو ایو ذکر دسیا ایہ کسان مرد کامل کل سانو اجازت ملی پر آیاں ڈنگنانا کو پٹھے پاؤں گا ہے انہاں پہلے پیر بھی تکا ہی رہتے ہی رہتے ہیں پر آپ نے ہاں مریدان دے علاوہ تک سننے دستے لیکن اس پیر دا کمال بھی آپ نے ہاں مریدانو بیج دا ہے خلیفیاں نو بیج دا ہے بھئی جے ضرورت ہوئے تو میرے کو لے لے ویا ہے مریدان دا خون میں پینا آپ بابا منگتا در کھڑے دروی میرا مریدان کو منگتا اس دیرنہ کی جڑا اورتاں تو لگتاں گھٹا ہوں دا او ولی کی تھو جڑا غریبان دا خون پین دا او ولی کی تھو ہو جاتا پھر بھی دگری جتی بیٹھا میرا پیر کتب تیری دگری نہیں چلے گی دگری قرآن پہ حدیث نہیں چلے گی جنہو قرآن آکھے ولیے جنہو حدیث آکھے ولیے اوہ بزرگ فرمادے نے کہ مرید جتے کوئی ہے اورتے رد کوئی ہونا چاہتا ہے جتے دل کردہ سو ہو گئے نظرہ نیازان تکاڑے رنگ دے بکرے آپ نے پیرانوں دے دے تو کتنے بندے دیکھ کے آئے ہیں میرے پیر کے دربار کے خزانہ میں نہیں بنے آئے لیکے لوگ مانگا ہوں گے تا نہیں تے کچھ نہ کچھ پائی جامانگے آئی سے کوئی بندے آئے ہو میں نے جنہو میرے پیر نے پیسے یا کپڑے دیتے رہے تو کھڑے ہو کدس ہو جزا کرنے بیسے اتنے ایک مرگت کے اتنے ہونے کوڑو دندے لنگر کوڑو کھواؤں دے انہا سامنے یہ فرمایا کہ تُسھی یہ اگاں دسیا پر جیڑے لوگ سکھ کے کر دے نے اللہ کے فضل و کرمنا کے سون پہ کئی ویسے ملدے نے آن دینے یار خانو صائدہ ہو انہا صائدہ تھی ہو رہے تھا سرحشانیاں دور ہو ملدی روزی کی برکت ہو رہے تھے خلیت کی پبندی کی انہوں پیاریں لگے وہ فرمادے نے ہار ایتنے داست چھڑیا تو طریقہ انہوں گا اے ہے کہ مردان دے دل کی انگل لاتے جو سیجند ہیں اورٹان زبانوں جو سیجند ہیں لیکن راشی بھی زیادہ ہے میں نے یہ صحیح جن ہو گئے میں سفر گئے سیت کی سیت ہم لیے اللہ نے جاتا کبور فرماو تھی میرا پیر نظر کر سیفانوں فائدہ ہو جاتی یہ کرو گئے میں پانو سارے انہوں گوڑ دیکھ جاؤں نہیں میں نے پیچھ ہوا کساڑا کا مو مٹھا کوئی نہیں ہویا گوڑ لمن نار مو مٹھا نہیں ہوگا کھامن نار ہونے وہ ذکر دا طریقہ سے کھلو تے کر کے بے جیڑا بند آنڈا میری پریشانیاں نہیں مکدبت جیڑا بند آنڈا میرے کو گناہ نہیں چھوٹ دے آیا گوڑا دیا گوڑے دامدان وہ ذکر کر کے بے تھی تیرے بگڑے اور کام سبر جامنے حدیث خود سیئے آپ نے کوئی گال نہیں کردہ تھی اللہ تعالیٰ فرمان دینے جیڑا میرا ذکر کردہ انہوں میں منگا ناریانا عبوتا دینے داتا صاحب فرمان دینے اے ذکر جیڑا ہے روزی نو اس طرح کچھدہ ہے جن میں مکناتی اس لوئے نو کچھدہ ہے داتا صاحب جنے کتنیا ملنہ لاورت ویتنیا آئے کوئی ہے میلو نا کوئی میلو نا کوئی کار کھانا نا پردے سی بندے سان ایک مرلا بھی زمینے تھے کوئی نہیں ہے ہون لاور کی پورے پنجاب دے مالک میں جتنا لنگروں سے چل دا تھا کوئی باگشاہ چلا سکتا ہے انہیں اپنا کار تھا نہ چلا لے آج بھی کوئی چلا لگا جاتا انہیں سائزہ ہو انہیں اجازت دینا طریقہ دسنا اگر کوئی بیبیاں مائیاں بینہ سون دیا ہوں گا تو وہ بھی غور نہ سون لے گا ایتھے کھبے پاس سے پسلیاں چا دل ہوں گا ایتھے خیال رکھنا ہے انگل نہیں رکھنے چل دے پھر دے اٹھ دے بین دے کھان دے پین دے ہر وقت دل اچھ پڑھ میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اجی میں پیاس لگی ہوں دی زبان نہ بندہ پانی 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 نہیں آخدن تے خیال پانی آلنے ایسے طرح خیال ویچھ کرنا ہے تھوڑے دنہ ویچھ اللہ دے فضل و کرمنا تیرا دل چل پر چلن تو مرادے نہیں کہ نظر آوے چلن تو مرادے جدوں تنو گناہ تو نفرت ہو جاوے تے شریعت مصطفیٰ تنو پیاری لگنا باہمیں حرکت کرے تے باہمیں نہ کرے ان دن اطلق ہی نہیں ہوں دا ذکر چلن دا مرادے نہیں ہیں کہ کوئی بندہ میوس ہو جاوے کہ پھلانے دا چلتا پہ ہے کہ میرا نہیں چلتا پہ ہے من دا چلتا پہ ہے نا ان دا چلتا پہ ہے نا ان ویکھی جیسے اللہ تو ویکھدا ہوں گا وہ فیلیں چلتا ہوں گا جیسے اللہ کوئی نہ ویکھی ہو سا بند ہو جاکا تے ان دے عمل بھی ویکھلے میں تینا ملوم ہو گئے گا یار زاکھر تینجھ نہیں کرتا کہ جتوں جاری ہو جاگے اللہ دے فضل و کرم دن اس وقت گناہ تو تینو نفرت ہو جاگے نماز اشترہ دل لگے گا اوہ دو ملاد منع کے بیکن پھر مزاکے میں آگے اوہ دو توں چلدہ فردہ لوگ بیکھنگے کے غلام منو یک سیاسی بندے نے سوال کیتا وہ اپنے علم دی گا لکیتی ان دی اپنی سمجھائی وہ اس پوچھے آجی بڑیاں بڑیاں تفسیران ہیں بڑیاں بڑیاں عالمان لکھیاں لکھیاں کسے بزرگ نے تفسیر نہیں لکھی حالانکہ بزرگان میں لکھیاں عبدالحق چاہ محدث بہلی انہوں نے تفسیر دیکھیں یہ بزرگ ہیں فخر ربین راضی رحمت اللہ لے بزرگ ہیں لیکن وہ ایک سوال کرتا ہے اب وہ ماں ہوں دا جواب دیتا بھی یہ تفسیر بکھی جاوے نا تو انہوں کا پڑھنگے پڑھے ہو کہ بزرگان تفسیران بنا چھدیاں جس طور لنگے نا کہ لوکان ویس لیا کے قرآن کی تفسیر جا رہے کہ یہ پڑھا بندہ بھی پڑھ لگے گا کہ اے امامہ اے داری یہ تو یہ نبی کا حلیہ اللہ والیاں نے تفسیران بنایاں چلدیاں پڑھ لیاں اللہ والیاں کو جے تو کنگری گئی نا تو مر واپس کنگری ہوں گا وہ ولی اللہ بانتا ہے جے تو چور گیا نا یہ چور ہی واپس آیا تو تب بانتیا جے دے اللہ نے سامن بزرگ ملائے اس دور دے 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 امبر تقریبا مندیس چاڑی بھٹالیسہ آپ نے لگے کہ اللہ شوڑی گھنٹے کے نمبر لے گا چاہو پہ انہوں نے حوشوش کا حجد پزار نہیں ہے حوشوش تقدیر اللہ خوط نہیں ہے جس چند پچرین جنے پورے چندک بندہ بے نمازی پہلے عورت بے نمازتے ہیں عورت بے پردہتے ہیں دس سال دا بچی بچہ تحجد نہیں چھجڑا یہ جے داکتر دے صریف نہیں کیا یہ انہوں نے داکتر دے صریف نہیں کیا اسے قابل داکتر دے نکسہ ہوئے ہیں یہ بندی اپنی عظمائیس کے طور پر کر دیئے ہیں بھلہ اپنی عظمائیس کے طور پر چار دن کر کے دیئے ہیں انہوں آپ کے ملوم ہوئے گا کہ مگر فاور ہوتھ کے وضعی ہیں پورے چندک حکر کو نہیں پینگا حدت کو نہیں پینگا پان کو نہیں کھانگا نسوار نہیں کھانگا یہ ممولی جالے کہ تھی ہٹ گھر کا دکھاؤ بیٹھ گھارگی میں وہ پوری بس تھی پھر تو انہوں محسوس ہوگے جاتے یہ ممولی بات میں یہ کسی پاور کا کم پہاڑ کا پلگ جینا آسان کم میں بندے کا پیتنا اٹھا تھا بعض جز بستانی سمانگے میں وہی بندہ کھانوات تھے یہ خلان جگہ جیسے بزرگ بیٹھا ہے وہ اپنی شوا کو گنار پہاڑ ڈیسے جو جو دکھا ہے بغیر ڈیسے با انہوں کے انہوں کے لئے وہ سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے بزرگ میں برے مجھے میں مجھ کر گیا۔ یہ جسٹان کی جیس نہ لگو میں نہیں یہ اوش کامن اور اکھاتاں کہ جیسے مردہ گندہ کر گیا کہ کتنی بہائی سائے گیا خالنا کہ ان میں کرامت کے حصے یافتے ہیں سوٹی کرامت کہ کتنی بہائی جنگہ کرنے یہ غدی کرامت ہے۔ اللہ تعالی فرمانہ میں اسمان تنی سمانے ہیں میں زمین تنی سمانے ہیں اگر میں سمانا تو بندے جو جلد اسی ہیں یہ تیزہ غدہ ہے۔ انہوں نے مموتی چلپ ہوگا۔ اے تو تیسر کرنے نا کہ دل میں خدا ٹھہر جائے کہ انہوں کو وقت کا مجدد کلا سکتا ہے۔ اے غزیفہ ہر مولدی میں ہر عالم اندستان لی جائے تو انہوں نے تھوڑ دستہ رگے جائے اللہ اس سمانے پر آتا ہے یا ہی ہے یا تیون سا دروشی پر کنگے نا بھجئے اے 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 جیڑا بندہ گرمیاں سے مر جائے انہوں تیسرے جن لکھی خانہ شروع کر دیں گے جیڑا بندہ سردیاں سے مر جائے انہوں تیسرے جن لکھی خانہ شروع کر دیں گے جس بندے کا گل زندہ ہو جائے گے انہوں نے جس پس انہوں نے میڑے بھی لکھی نہیں ہے کام میں چہرج کوئی نہیں کھرچائیں دیتے کوئی نہیں کوئی پیر تنہوں نہیں آکھے گا کہ یہ نہ کر اب یہ دو دووے تنہوں کو کھانڈ پاچھ ہڑے تو ذائقہ بڑھ جائے گا کوئی آلم بندہ تنہوں نہیں منع کرے گا کہ نہ کر کوئی ٹالی شاہ لوٹے شاہ ڈنڈے شاہ ہوئے تو منہوں نہیں پتا علم بندہ نہیں منع کرے گا کیونکہ قرآن حدیث دا حکم یا ایہا لذینہ منذکر اللہ ذکر نکسیرا اے امان والو میرا ذکر کسرت سے کرو اے فنو اجازت ہے دست بکار دل بیار ہاتھ کار کی طرف دل پروردگار کی طرف اتھا نال کم کر دے رہو دل رچے پڑ دے رہو یہ کوئی خرچہ ہے ان دیتے ہیں ان میرے کو لے دے یہ سارے انہوں یقینیں بھی خرچہ تھا کوئی نہیں قرآن نہ ثابت ہے جو ان پھر بھی نہ کریں تا تیرے نصیب فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جنہ دوستان نے اس محفل تھا احتمام کیتا میں تو نوجوان لڑکے دوں دیکھ کے بڑا خوش ہویا مزہ تو ہویا نا ملاد منامندہ کام از کام از کام از شہرے تے باغ محمدی تا ہے نا واقعہ انہوں پھر اس سے کہے تاں از ملاد منا کہ اسی دعا کرنے ہیں اینا نیک لوگان دے صدقے یا اللہ دیڑے 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 دنہ گا رہے ہیں انا سارے انہوں بکتے ہیں جنہ دوستان میں حصہ لیا ہے جنڈیاں سجائیاں بزار سجائے مہمانہ بھی خدمت کیتی یا اللہ انہوں نے سارے انہوں نے زہری باطنی پریشانی اندور فرما کاروبار کی برکت فرما دین دا شوق اطاف فرما جنڈے دوست ایتھ آئے میں باندگی ہوئے ہیں یا اللہ سارے انہوں نے زہری باطنی پریشانی اندور فرما کاروبار کی برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے یا اللہ جنڈے نہیں آئے اوندے بھی نہیں ارادہ بھی ماندہ نہیں یا اللہ انہوں نے اپنا فضل فرما کار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں ہیں جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں یا الہی دے اولادانو نرینہ اولاد اطاف فرما یا الہی مسافرانو خریتنا منغل کے پتا یا الہی دے جمع کے دنیا نو رہا فرما یا الہی سرز دارانزہ سرزہ دور فرما یا الہی جب دیمار نونا نفیت کامل عطا فرما یا الہی تمام مسلمانہ دی اندار فرما یا الہی پاکستان دی فاغت فرما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ونور عرشہی وزینت فرشہی اہل بیت محمد وآلہ وصحابی اجمائین وبرحمت سیار رحم الرحمین